السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں کلینڈر پر آج دن میں تاریخ رہی پندرہ محرم الحرام انگریزی تاریخ چودہ آگست ہے اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے جنگ آزادی میں علماء کے کردار کو فراموش کیا جا چکا ہے آج ہم یوم آزادی کی پچھتروی سالگرہ منا رہے ہیں ہر طرف جشن اور خوشی کا ماحول ہے لیکن یہی وہ موقع ہے جب ہم اپنے اکابرین کو بھی یاد کریں جنہوں نے اس دن کے لیے عظیم قربانیہ دیں یہاں تک کہ آزادی کے لیے ان میں سے بہت سے ہستے ہوئے پھانسیوں پر جھول گئے ان خیالات کا اظہار جمعیت علماء ہن کے قومی صدر معانہ آرشد مدنی نے اپنے مضمون میں کیا ہے معانہ آرشد مدنی نے مزید لکھا کہ صدیوں کی غلامی کے بعد آزاد ہوئی ایک عظیم مملکت کو اتحاد کی دوڑ میں باندھ کر جمہوریت کے ستون پر اسے کھڑا کرنے میں دوسرے برادران وطن کے مقابلے میں ہمارے ملی قائدین کا قلیدی کردار تھا مگر بدقسمتی سے وطن عزیز میں آزادی کے بعد سے ہی ایک مخصوص ذہنیت کے لوگوں نے تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے جس طرح کا پروپیگنڈا کیا اس سے ہماری تاریخ مفروضوں اور فرضی داستانوں کا مجموعہ سی بن کر رہ گئی معانہ آرشد مدنی نے کہا کہ ملک کی آزادی میں علماء کا جو روشن کردار رہا ہے اسے تقریبا فراموش کیا جا چکا ہے جبکہ تاریخ حصت چاہیے ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک علماء اور مسلمانوں نے شروع کی تھی اور یہاں کے عوام کو غلامی کا احساس اس وقت کرایا تھا جب اس بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے عالم بغاوت علماء نے ہی بلند کیا تھا اور جنگ آزادی کا سور بھی انہوں نے ہی پھوکا تھا معانہ آرشد مدنی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہندوستان کے بے شمار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی پہلی آزادی کی لڑائی 1857 میں لڑی گئی تھی آزادی کی تاریخ 1857 سے نہیں بلکہ 1799 میں اس وقت شروع ہوئی تھی جب سلطان ٹیپو شہید نے میسور میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا جس وقت ان کی خون میں لٹھڑی ہوئی لاش پر انگریز فوج نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے معانہ مدنی نے کہا کہ 1857 میں دوبارہ آزادی وطن کے لیے جہاد شروع ہوا جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک ہوئے لیکن تاریخ خیصت چاہیے ہے کہ اس میں مسلمانوں کے غالب اکثریت تھی دوسری آزادی کی لڑائی یعنی 1857 میں ناکامی کے بعد اب ہمیں آزادی وطن کے لیے ایک ایسے ادارے کی ضرورت پڑی جہاں ملک کو آزاد کرانے اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے افراد تیار کیے جا سکے ہیں چنانچہ مکمل سات سال بعد 1866 میں دارالوم دیوبن کی بنیاد رکھی گئی اور پھر دارالوم دیوبن نے ایسے ایسے سپوت پیدا کیے جنہوں نے پورے ملک میں آزادی وطن کی شما روشن کی دارالوم دیوبن کے ایسے پہلے سپوت معانہ محمود حسن شیخ الہن تھے جو دیوبن کے رہنے والے تھے یہ دبلے پتلے اور قدر پستاقت تھے لیکن ان کے حوصلے پہاڑ کی طرح مضبوط تھے جن میں وطن کے آزادی کے شولے بھڑک رہے تھے معانہ آرشد مدنی نے کہا کہ ہندوستان کے آزادی کے لیے شیخ الہن نے جو کیا وہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے صوبہ جات متحدہ کا انگریز گورنر مسٹن کہا کرتا تھا کہ اگر شیخ الہن کو جلا کر راہ کر دیا جائے تو ان کی راہ کے اندر سے بھی انگریز دشمنی کی بو آئے گی معانہ آرشد مدنی نے مزید کہا کہ انہی شیخ الہن نے رشمی رومال کی تحریک چلا کر انگریزوں کو حیران کر دیا تھا انگریزوں کو آخر تک معلوم نہ ہو سکا کہ اس تحریک کے پیچھے اصل دیمہ کس کا تھا نپور شرما کو قتل کرنے کا منصوبہ جیش محمد کا مبینہ دہشتگرد گریفتار اتر پردیش کے حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ پیغمبر اسلام سے متعلق متنازہ بیان دینے والی نپور شرما کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانے والا جیش محمد کا ایک مبینہ دہشتگرد گریفتار کر لیا گیا ہے اتر پردیش کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس پر شاند کمار نے لکھنوں میں ایک بیان میں کہا کہ اس پچیس سالہ شخص کا نام محمد ندیم ہے اور وہ سہارن پرزلے کے گنگو پولیس تھانے کے تحت آنے والے کنڈا کلا کا رہائشی ہے اتر پردیش ایڈیس نے ایک بیان جاری کر کے دعویٰ کیا کہ ندیم جیش محمد اور تحریک طالبان پاکستان کے براہ راست رابطے میں تھا اور خودکش حملے کا منصوبہ بنا رہا تھا لکھنوں میں اس کے خلاف یو اے پی اے کے تحت مقدمہ درجہ کیا گیا ہے ایٹی ایس کا الزام ہے کہ محمد ندیم کو پاکستان کے صحیف اللہ نامی شخص نے سوشل میڈیا کے توسط سے ٹریننگ لے ٹریشر فراہم کیا تھا پولیس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ محمد ندیم نے پوچھتاش کے دوران اس کا اعتراف کیا ہے کہ اسے نوپور شرمہ کو حلاک کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی واضح رہے کہ گیارہ آگست کو اتر پردیش کے جون پرزلے میں محرم کے جلوس کے دوران نوپور شرمہ کے خلاف سرطن سے جدہ نعرہ لگانے پر چار افراد کو گریفتار کیا گیا تھا اسی طرح انیس جولائی کو راجستان کے سردی علاقے سے ایک پاکستانی رزوان اشرف کو گریفتار کیا گیا تھا جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ نوپور شرمہ کو مارنے کے ارادے سے بھارت میں داخل ہوا تھا جبکہ ساتھ جولائی کو پنجاب پولیس نے نوپور شرمہ کی زبان کاٹنے پر دو کروڑ کے انعام کا اعلان کرنے پر ایک شخص ارشاد پردھان کو اور چھ جولائی کو اجمیر درگاہ کے خادم سلمان چشتی کو مبینہ طور پر نوپور کو ہلاک کرنے والے کو اپنا گھر دینے کے اعلان پر گریفتار کیا تھا مٹکے سے پانی پینے پر دلید بچے کی پیٹائی موت راجستان کے جالور زلے کے ایک اسکول میں ٹیچر کی پیٹائی سے دلید بچے کی موت کا معاملہ سامنے آیا ہے بچے کا نام اندرہ میں گھوال ہے اور اس کی عمر نو سال ہے بچے کے والد کا الزام ہے کہ ٹیچر نے بچے کو صرف اس لیے مارا کہ اس نے پانی کی مٹکی میں ہاتھ ڈالا تھا بچہ دلید طبقے سے آتا ہے یہ بچہ سرسوتی ویدیا مندر میں تیسری کلاس میں پڑھتا تھا راجستان کے وزیر آلہ اشوک گہلوت نے خود ٹویٹر پر اس واقعے پر غم کا اظہار کیا ہے دیکوینٹ نے بچے کے والد کے حوالے سے بتایا کہ صرف ٹیچر ہی اس مٹکی سے پانی پیتے تھے جس کو اس بچے نے ہاتھ لگایا اس بات پر ٹیچر نے بچے کو اس قدر زور سے مارا کہ اس کے کان کی رکھ پھٹ گئی بچے کو علاج کے لیے احمد آباد منتقل کیا گیا جہاں علاج کے دوران ہفتے کی صبح اس کی موت ہو گئی تاہم جالور کے ایس پی حرش وردھن اگروال نے مٹکی میں ہاتھ ڈالنے کے معاملے کی تصدیق نہیں کی ہے اس معاملے میں راجستان کے محکمہ تعلیم نے ایک انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دی ہے جبکہ اسکول کی جانب سے بھی ایک انکوائری کمیٹی بنا کر معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے معاملے کی اطلاع ملتے ہی جالور پولیس نے ملزم استاد چھیل سنگھ کو حراست میں لے لیا ہے آمیر خان مشکل میں فوج اور مذہبی جذبات کی توہین کا الزام مقدمہ درج بولی وڈ اداکار آمیر خان کی فلم لال سنگھ چڑھا گیارہ آگست کو سنیما گھروں میں ریلیز ہو چکی ہے لیکن ریلیز کے بعد بھی تنازوات کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا فلم کے بوئی کورٹ کے بڑھتے ہوئے مطالبات اور احتجاج کے درمیان اب آمیر خان کے خلاف اس فلم کے ذریعے بھارتی فوج کی توہین اور ہندووں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی شکایت درج کر آئی گئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق دہلی سے تعلق رکھنے والے وکیل وینیت جندل نے آمیر خان کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے ان پر بھارتی فوج کی توہین اور مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا الزام لگایا وینیت جندل کا کہنا ہے کہ فلم بنانے والوں نے فلم میں ایک ذہنی معذور شخصوں کو فوج میں بھرتی ہوتے ہوئے اور کارگل کی جنگ میں لڑتے ہوئے دکھایا ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ فوج کے بہترین سپاہی کارگل کی جنگ میں لڑنے کے لیے بھیجے گئے تھے جن کی سخت ٹریننگ ہوتی ہے مگر فلم میں جان بوجھ کر فوج کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی ہے آمیر خان کے ساتھ ساتھ وکیل نے لال سنگھ چڈہ کے ڈائریکٹر اور پروڈکشن ہاؤس کے خلاف بھی شکایت درج کر آئی ہے تبدیلی مذہب ترمیمی بل دو ہزار بائیس منظور ہیماچل پردیش میں جہرام تھاکر حکومت نے ہفتے کو ہیماچل پردیش تبدیلی مذہب ترمیمی بل دو ہزار بائیس کو منظور کر لیا ہے جس میں زبردستی اجتماعی طور سے تبدیلی مذہب کو جرم قرار دینے اور تبدیلی مذہب کرنے والوں کو ریزرویشن کے فوائی سے محروم کرنے کے سخت التظامات کیے گئے ہیں کانگریس اور مارکسی کمیونیسٹ پارٹی نے اس قانون کی سخت مخالفت کی کانگریس کے رکن سکھ وندر سنگھ نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بل ریزرویشن کے آئینی دفعات کے خلاف ہے جس میں ریاستی اسمبلی ترمیم نہیں کر سکتی انہوں نے مزید کہا کہ قبائلی علاقوں میں اگر کوئی شخص مذہب تبدیل کرتا ہے تو وہ بھی جغرافیے کی بنیاد پر ریزرویشن کے فوائد سے محروم ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ بل کو سلیکٹ کمیٹی کو بھیجا جانا چاہیے سکھ وندر سنگھ نے یہ بھی کہا کہ کانگریس بل کی حمایت کرتی ہے لیکن بل میں جو شخص شامل کی گئی ہے وہ درجہ فہرست ذاتوں اور درجہ فہرست قبائل کو دیئے گئے ریزرویشن کی آئینی التزامات کو متاثر کرتی ہے وزیراعظم ملک کی تقسیم کے ثانیہیں کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کانگریس نے کہا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی کی فطرت ہے کہ وہ سیاسی فائدے کے لیے ہر موقع کا استعمال کرتے ہیں اور اسی زمن میں وہ تقسیم کی زیادتیوں کا یادگاری دن ویبیس کا اسمرتی دیوس منا کر ملک کی تقسیم کے ثانیہیں کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کانگریز کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے سربراہ جیرام رمیش نے اتوار کے روز یہاں ایک بیان میں کہا کہ چودہ آگست کو تخصیم کی زیادتیوں کے یادگاری دن کے طور پر منانے کے پیچھے وزیر آزم کا اصل مقصد انتہائی تکلیف دے تاریخی واقعات کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے اس ثانیہ میں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے اور لاکھوں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ان کی قربانیوں کو فراموش نہ کیا جائے اور نہیں ان کی تظلیل کی جائے جیرام رمیش نے مزید کہا کہ سچی ہے کہ ساور کر نے دو قومی نظریہ پیش کیا تھا اور جنہ نے اسے آگے بڑھایا سردار پٹیل نے لکھا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر تخصیم کو قبول نہیں کیا گیا تو بھارت کئی ٹکڑوں میں تخصیم ہو جائے گا جیرام رمیش کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ افسوس رنگ صورتحال ہے کہ آج بھی ملک کو تخصیم کرنے کی جدید دور کے ساور کر اور جنہ کی کوششیں جاری ہیں جیرام رمیش نے کہا کہ کانگریس مہاتمہ گاندھی نہرو پٹیل اور دیگر لیڈروں کی وراثت کو آگے بڑھاتے ہوئے قوم کو متحد کرنے کی کوشش جاری رکھے گی اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجئے اجازت سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں